دوستو آج کی ویڈیو میں ہم موٹسیکل کی سیٹ ٹیک اور سیٹ بریکٹ کو چینج کرنا سکھیں گے کہ سیٹ بریکٹ کو چینج کس طرح کیا جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتائیں گے تو دوستو اس کی یہ اولڈ مادل والی سیٹ بریکٹ ہے یہ ہم نیو مادل میں انسٹال کریں گے جو کہ اس کی اولڈ مادل نیو مادل والی ہے یہ یہاں سے بار بار ٹوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس میں اولڈ مادل والی یہ فٹ کر دیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی ٹھیک ہے دوستو تو چلیے دوستو ابھی ہم سیٹ بریکٹ اور سیٹ ٹیک جو ہے وہ چینج کرتے ہیں تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے ایک انہوں پرس کریں اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں تو دوستو سیٹ بریکٹ کھولنے کے لیے ہمیں اس کا یہ والا دو بولٹ لگے ہوئے ہیں دو دوسری سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں وہ کھولنے پڑیں گے اس کی سیٹ کھولنی پڑے گی اور اس کا یہ شاک کا ناٹ جو ہے وہ ڈیلا کر کے اس شاک کو بھی باہر نکالنا پڑے گا تو چلیے دوستو ابھی ہم اس کی سیٹ کھولتے ہیں سیٹ کھولنے کے لیے ہمیں یہاں پہ ایک بارہ نمبر کا بولٹ مل جاتا ہے وہ کھولنا ہے بارہ کی ٹی لگے گی دوستو اس کو دوستو اس کا سیٹ کا بولٹ کھولنے کے بعد دوستو سیٹ کا بولٹ کھولنے کے بعد ہم نے اس کے ٹیک کے بھی دونوں بولٹ یہاں سے کھول دینا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیٹ بریکٹ بلکل ٹوٹی ہوئی ہے فارغ گیا بلکل تو اسی لیے یہ چیمج کر رہے ہیں دوستو اب ہم دوسری سائیڈ پہ چلتے ہیں دوسری سائیڈ کے بولٹ بھی ہم کھول جی تو دوستو ہم اس کی دوسری سائیڈ پہ آ چکے ہیں ایک یہاں پہ سیٹ کا بولٹ لگا ہوا ہے اور ایک یہ والا بولٹ ہے ایک یہ والا یہ تینوں بولٹ کھولنے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کی سیٹ کو نکال لینا بار اور اس کی سیٹ ٹیک جہاں وہ کھول لینی ہے تو چلیے دوستو ابھی ہم یہ والے بولٹ کھولتے ہیں دوستو یہ ہم نے اس کا بولٹ جہاں وہ کھول دیا ہے اب ہم نے یہ بھی کھول دینا ہے جی تو دوستو ہم نے سیٹ ٹیک کے بولٹ جہاں وہ کھول دیا ہے اب سیٹ ٹیک جو ہے وہ ہم بہرن کار لیتے ہیں دوستو یہ اس کی سیٹ ٹیک ہے یہاں پہ بھی یہ ٹوٹی ہوئی ہے تو یہ ویلڈنگ کر کے چل تو جاتی لیکن یہ ہے کہ یہ ٹوٹی ہوئی ہے تو اس لئے ہم اس کو چینج کر رہے ہیں اب دوستو ہم نے اس کو سائیڈ پہ رکھنا ہے اور اس کی یہ سیٹ بھی نکال لینی ہے تو دوستو یہ اس کی سیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہم نے نکال لیا ہے اب دوستو آگے ہم نے کیا کام کرنا ہے اس کے یہ جو سیٹ کی گولہ ہوتا ہے یہ بھی کھول لینا ہے یہ دوستو اس کے بولٹ ہے یہ کھول دینا ہے دوستو یہ اس کی ہم نے سیٹ کا گولہ جو ہے وہ کھول دیا ہے دوستو اس کے بعد ہم نے اس کے یہ دو دس نمبر کے کابلے لگے ہوئے ہیں یہ بھی کھول دینے ہیں داس نمبر کی ٹی لگے گی ان کو اب دوستو ہم نے یہ والا اس کا بولٹ بھی کھول لینا ہے اس کو چودہ نمبر کا سوری پانا لگے گا اس کے بعد دوستو یہ اس کی واشل اور یہ اس کی گوٹ یہ نکال لیا ہے اس کے بعد آپ نے شاخ کو اس طریقے سے باہر نکال دینا ہے اور اس کے آگے ایک قدد پھر گوٹ ہے دوستو اس کے بعد ہم نے اس کا دوسری سائیڈ والا بھی ڈیلا کرنا ہے اس کو دوستو جسٹ ڈیلا کریں گے اور اس کو اس طرح اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور یہاں سے اس کو اس طریقے سے نکال لیں گے تو دوستو یہ ہماری جو سیٹ بریکٹ پرانے والی ہے یہ بلکل نکل چکی ہے اب ہم اس میں نیو انسٹال کریں گے دوستو دوستو اب ہم نے اس کی سیٹ بریکٹ یا وہ یہاں پہ لگانی ہے تو سیٹ بریکٹ لگانے کا طریقہ گار کیا ہے یہاں سے یہ کھلی ہوتی ہے اور یہاں سے یہ بند ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو سب سے پہلے ہم نے یہ والی سائیڈ اس طرح لگانی ہے اس میں اس کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے اور یہاں پہ اس کو فٹ کر دیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ بلکل فٹ ہوگی ہے اب دوستو ہم نے اس کو یہاں پہ فٹ کرنا ہے اور اس کے یہاں پہ دو قابلے لگتے ہیں وہ لگانے ہیں اس کو لگانے کے لیے دوستو ہمیں یہاں پہ اس کو برابر کرنا ہوگا یہ اس کے دونوں قابلے ہیں یہ یہاں پہ ہم نے لگا دینے آئے دس نمبر کی ٹی لگے گی یہاں پہ تو دوستو اب ہم نے ان کو اچھے طریقے سٹائٹ کرنا ہے دونوں کو دوستو اب ہم نے اس کی یہ ٹیک لگانی ہے تو ٹیک لگانے کے لیے ہم نے یہاں پہ اس کی ٹیک اس طریقے سے لگا دینے ہو اس کو لگائیں گے اس کے آگے ایک واشر رکھیں گے دوستو واشر لگانے کے بعد اس کا چودہ کا نٹ جواب وہ ٹائٹ کریں گے چودہ کا نٹ ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو اس کی دوسری سائیڈ والا بھی نٹ واشر اور نٹ لگا دیں گے دوستو یہاں پہ اس کا بارہ کا نٹ لگتا ہے دیکھ رہا ہے یہ لگائیں گے بارہ کی ٹیک کے ساتھ دوستو یہ بارہ کا نٹ جا ہے یہ بھی ہم یہاں پہ لگا دیں گے دوسری سائیڈ پہ ٹیک لگے گا دوستو ان کو ٹائٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے جو چودہ نمبر کے یہ نٹ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی دوستو ٹائٹ کر دینا ہے تو ان کو ہم چودہ نمبر کے پانے کی مدد سے ٹائٹ کریں گے دوستو یہ بنگول ٹائٹ ہو چکے ہیں ابھی ہم نے اس کا یہ سیٹ کا گولہ لگانا ہے اس کو سیٹ گولہ بولتے ہیں یہ ہم نے یہاں پہ لگا دینا دوستو اس کو اس طریقے سے لگائیں گے چیتو دوستو سیٹ گولہ ہمارا بلکل ہی فٹ ہو چکا ہے اب ہم نے اس کی سیٹ جو ہے وہ فٹ کر دینا ہے تو تو لوگ اس کو کس طرح فٹ کرنا ہے دوستو یہ اس کی سیٹ ہے اس کے آگے یہ لاک وں لگے لگے اتہے ہیں دوستو لوگ اس لاک اٹھنے چاہیے تب آپ سیٹ کی فٹنگ صحیح کر پائیں تو یہ ہم سب سے پہلے لاک اٹھائیں گے اس طریقے سے ہیں یہ دیکھیں دوستو اب دوستو لاکھ اس کے بیٹھ چکے ہیں تو اس کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ اٹھے گی نہیں اگر لاکھ صحیح نہیں بیٹھیں گے تو یہ اوپر کی طرف اٹھ جائے گی دوستو اب دوستو یہاں سے اس کو بلکل برابر کر لینا ہے اور یہاں پہ اس کے دو بارہ نمبر کے قابلے لگتے ہیں دوستو ہم اس کی دوسری سائٹ پہ آ چکے ہیں ایک بولٹ جو ہے یہاں پہ لگے گا بارہ نمبر کا دوستو یہ بارہ نمبر کا بولٹ یہاں پہ لگا رہا ہے لیکن یہ اوپر ہے تو اس کو ہم نے پیچ کس کی مدد سے یہاں پہ نیچے کی طرف پریس کرنا ہے تو یہ اس کا سراف بلکل برابر آجے گا اس کے بعد ہم نے اس کا یہ بارہ نمبر کا بورڈ لگا دینا جی تو دوستو ہماری جو سیٹ بریکٹ ہوتی ہے اولڈ مارڈل والی نیو مارڈل میں ڈال چکی ہے تو یہ تھا دوستو سیٹ بریکٹ کو ڈالنے کا طریقہ امید ہے آپ کو پسند آیا تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ